اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزیبے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے اس کا نام سن کر سبھی کے موں میں پانی آ جاتا ہے یہ ہے اچار کی ریسپی اور وہ بھی اچار بنے گا کٹھل کا اچار اس میں مکس ہوگا تھوڑا سا عام کچھے کٹھل کا اچار نورملی کٹھل کا اچار سن کے لگتا ہے بہت ہی محنت ہوگا بہت پریشانی ہوگی لیکن بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ سالوں سال شٹور کر کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو فرشٹ لینا ہے کچھا کٹھل اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا میں کٹ کریں گے نمک ملے پانی سے دھولیں گے کٹھل کٹ کے ریڑی ہے اب ایک ساوس پین میں تین لیٹرے خریب پانی اُبالیں گے جب پانی اُبالنے لگے گا تو اس میں دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے 2 kg کٹھل کا ٹکڑا کٹا ہوا ہے پانی اُبالنے لگے تو اُبالتے پانی میں دھولے میں کٹھل کے ٹکڑے کو ڈالنا ہے پیس کو ڈال کر کے اب زیادہ دینی پکانا ہے تین سے چار ملٹی پکانا ہے اس کو گلانا نہیں سبزی نہیں بنانی ہے تو اُبالتے پانی میں کٹھل کی پیس کو تین سے چار ملٹی پکانا ہے اچار کھانے میں اچھا لگے اور اس کا کساوٹ بھی نکل جائے گا اور تھوڑا نرم بھی ہو جائے گا ایک بار اس طرح سے اُبال آ جائے تو ایک بڑے باؤل میں چھنی رکھیں سارا پانی چھان لیجے جیسے بھی اس کا پانی سارا چھان لینا ہے سارے پیس کو الگ کر لیں گے پانی سارا چھن جائے تو کسی کپڑے پہ یا جیسے میں یہاں پہ سوپ پہ رکھ رہی ہوں جیسے بھی اس کو دھوپ میں سکھانا ہے پانچ سے چھے گھنٹا تک تاکہ اس کی ساری نمی ایک دم نکل جائے تب ہی اچار خراب نہیں ہوگا اور بہت دنوں تک اسٹور کر کے ہم رکھ سکتے ہیں تو پانچ سے چھے گھنٹا دھوپ میں جب رکھ لیں گے اس کے بعد اچار کا مسالہ یا لی کریں گے میل ہے اچار کا مسالہ جس میں کیا گیا جائے گا چلی مسالہ کو روشٹ بکرنا ہے لو فلیم پہ تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو ٹی سپون موٹی والی رائی اور باریگ رائی جو ہوتا ہے وہ لیا ہے ایک ٹی سپون اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ ایک ہی لے سکتے ہو کوئی بھی دو ٹی سپون دھنیا دو ٹی سپون سونف ایک ٹی سپون زیرہ زیرہ لینا ہے ایک ٹی سپون ویسے ہی کالی مرچ بھی ہاف ٹی سپون لیں گے اور اس میں جائے گا لال مرچ ایک کشمیری لال مرچ ہے اگر ہے آپ کے پاس تو ڈال دیجئے پانچ سے چھے اس کو لو فلیم پہ روشٹ کرنا ہے اچھی سی خوش بھوگانے لیں گے تک تو یہاں پہ آپ دیکھر بہت اچھے سے مسالہ روشٹ ہو گیا ہے پہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو گرائن کر لیں گے زیادہ ایک دم باریک پورڈر نہیں بنانا ہے ریفلی پورڈر بس بنان لینا چھانے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی اچار میں کا مسالہ تھوڑا دردرہ رہتا ہے تو اچار بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں فلیور والا لگتا ہے اب شٹوف پہ پہنچ جہا کر کے 300 ml سے تھوڑا زیادہ ہی سرسوں کا تیل گرم کریں گے گرم ہو جائے تو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اچار میں ڈالیں گے تھوڑا سا گنگونا تیل گرم ہم نے کر دیا ہے تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب مسالہ ریڈی کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے پورڈر بنایا تھا روشٹڈ مسالے کا ڈال دیں گے سابوت دو ٹی سپون ڈالیں گے پیلی والی سرسوں ایک ٹی سپون ڈالیں گے اجوین ایک ٹی سپون ڈالیں گے کلونجی جس کو منگرارہ کہتے ہیں پیلی والی سرسوں اگر نہ ملے تو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کلونجی ضرور ڈالیں گے دو ٹی سپون ڈال مرشی پورڈر تیکھی والی کیونکہ اچارہ تھوڑا تیکھا چپٹا اچھا لگتا ہے ون فور ٹی سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون سابوت سونف نمک تین سے چار ٹی سپون کیونکہ اچارہ میں نمک تھوڑا زیادہ جاتا ہے اب تیل تھوڑا سا گرم ہے گرم گرم تیل ایک دن کھولتا ہوئے نہیں ہے لیکن گرم تیل ہے تاکہ جو کچھا مسالہ جو ہے ہلدی ہے مرشی ہے تھوڑا پک جائے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تو گرم گرم تیل کو ڈالنا ہے اس طرح سے مسالے میں اور ڈال کے اچھا سے مکس کر لیں گے ایک پیشٹ سبنائیں گے مسالے کا اب اس میں آپ چاہیں تو کشمیری لال میش پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اچار کا بہت اچھا کلر آئے گا اس سے تیکھا تو نہیں ہوتا ہے لیکن کلر بہت اچھا آتا ہے تو دو سے تین ٹی سپون کشمیری لال میش پورڈر بھی ڈال دیں گے اور یہاں پہ جا رہا ہے مین مسالہ یہ مسالے میں جا کے جان ڈال دیں گے یہ ہے کیری سوکھا ہوا کچھا آم ہے جو ہلدی نمک لگا کے میں نے سکھا کے پہلے کا رکھا ہوا میرا ہے اگر آپ کے پاس فریش آم ہے تو فریش آم بھی ہلدی نمک لگا کے جیسے میں نے کٹھل کی پیس کو سکھایا ویسے سکھا کر کے آپ مکس کر سکتے ہو یا پھر چار سے پانچ ٹی سپون آم چور پورڈر بھی مکس کر سکتے ہو اس سے مسالہ تھوڑا چٹ پٹا ہوگا اور کھٹاس آئے گا اور اچار اتنا زائخدار بن جاتا ہے مطلب بتا نہیں سکتی ہوں تو یہ کیری ضرور ڈالیے گا سوکھاوہ ڈالیے یا پھر فریش ڈال دیجئے یا پھر آم چور پورڈر ضرور ڈالیے گا ابھی تو آم کا سیدر ہے آسانی سے کیری مل جائے گا یہ ہے لہسن ادرک کا پیش چار سے پانچ ٹی سپون یہ ٹوٹلی آپشن ادرک نہیں کھاتے ہیں تو بے شک سکپ کر لیں لیکن اگر آپ لہسن ادرک کھاتے ہیں تو ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس سے اچار بہت اچھا بنتا ہے اچار میں لہسن ادرک ڈالتے ہیں تو اچار کا ذائقہ ہی بڑھ جاتا ہے تو لہسن ادرک ڈال دیا ہم نے چار سے پانچ ٹی سپون اور فریش ڈالا ہے اب اچھے سے مکس کر کے ڈھک کے اوور نائٹ چھوڑ دیں گے صبح کے دس گیارہ خیر بج رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے مسالہ ایک دم مکس ہو گیا ہے اس طرح سے باؤل میں چھوڑ دینے سے بہت اچھا آ جاتا ہے اب بھی اس میں ڈالیں گے سرکہ سرکہ ضرور ڈالیے گا سرکہ ڈالنے سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا مسالے میں بھی کھٹا ساتا ہے اچار میں فنگز نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ چار سے پانچ ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے سرکہ وینیگر یہ ضرور ڈالیے گا وینیگر ڈال دینا ہے اس سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے سالوں سال آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو وینیگر ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے ایک بار اچھے سے وینیگر ڈال کے مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو کانچ کے جار میں رکھ دیں گے اچار بناتے وقت دو تین باتوں کا دھیان رکھیں تو کبھی بھی اچار خراب ایک تو نہیں ہوگا اور بہت ہی ذائقے دار اچار بنے گا جیسے اچار کو اسٹور کرنا جب بھی تو شیشے کا جار ہو کانچ کا یا پھر چینی مٹی کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اچار میں کم سے کم ہاتھ لگائیں ہاتھ زیادہ نہیں لگانا چمچ کا استعمال کرنا ہے اور جب اچار جب بھی آپ کو کھانا ہے تو سوکھے چمچ سے اچار کو نکالیے گیلا چمچ نہیں جالنا ہے جھوٹا یا گیلے ہاتھ سے اچار کبھی نہیں نکالنا ہے دوسری بات جب اچار کا مسالہ روشت کرتے ہیں تو لو فلیم پہ لو فلیم پہ جب اچار کا مسالہ ہم روشت کریں گے تو سارے مسالے کا فلیور رہ جاتا ہے تو مسالہ کو ہمیشہ روشت کریں گے لو فلیم پہ تو یہ اچار اتنا اچھا بنا ہے ابھی ہے کہ جیسے راز سے ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا ہے ابھی بھی تھوڑا نکال کے رکھ رہے ہیں کیونکہ شٹور کرنے سے پہلے تھوڑا میں ایک کوٹوری میں نکال لے رہی ہوں خاص کر اس کا عام بہت اچھا لگ رہا کھانے میں ایک دیم نرم سا ہو گیا ہے تو یہ آپ بناتے ہی کھانا شروع کر سکتے ہو اس اچار کی یہی خاصیت ہے تو اب یہ اچار تو سارا ہم نے جار میں ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے گنگونہ تیل اس میں ڈالیں گے تھوڑا ہنگ ہنگ ڈالنے سے اچار کا ذائقہ تو بڑھتا ہی ہے اچار جو ہے آسانی سے پچے گا جیسے کھانا کو اچار پچاتا ہے لیکن اچار کو ہنگ پچاتا ہے تو اسٹوف پہ پینچ رہا کے ہم نے ڈال دیا ہے دو سو ایمل کے قریب تیل ہنڈڈ ہنڈڈ ایمل دونوں جار میں ڈالیں گے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہنگ ہنگ ڈال کر کے تھوڑا سا تیل کو پکائیں گے تاکہ ہنگ اپنا فلیور ویال میں چھوڑ دے اس کے بعد تیل کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے ہلکا گنونہ رہے گا تو دونوں جار میں ہنڈڈ ہنڈڈ ایمل کے قریب ہنگ والا تیل ڈالیں گے لیکن تیل ہلکا گنونہ رہنا چاہیے نیم گرم اگرم تھنڈا نہیں کرنا ہے اس سے بھی اچار میں فنگز نہیں لگتا ہے یہ دو تین ٹپس ہیں جیسے اچار کو کم سے کم ہاتھ لگانا جب ہی اچار نکالنا ہے سوکھا چمچ ہونا چاہیے جھوٹا یا گیرہ چمچ نہیں ہونا چاہیے ایسے کبھی اگر اچار میں فنگز لگ گیا ہے اچار رکھا وایا ہے تو اوپر سے کلین کر لیجئے فنگز سارا کلین کر کے اوپر میں ایک لیئر نمک ڈالنا ہے اس کے اوپر گنونہ اگر ہنگ والا تیل ہو تو اور بھی بہتر ڈال لیجئے دیکھئے گا کہ اچار ایک دم ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھئے باتوں باتوں میں اچار ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کا ڈھکر لگا دیں گے اور اس کو کنٹینیو دو ہفتے کے لیے دھوپ میں چھوڑیں گے ابھی گرمی ہے بہت آسانی سے اچار ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سوکھی جگہ پر رکھنا ہے نمی آلی جگہ پر نہیں رکھنا ہے تو یہ کٹھل کے اچار کی ریسپی کیسی لگی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا خوب سارا اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ